تمام صحافی بھائیوں کا بہت شکریہ آپ یہاں شورٹ نوٹس پر تشریف لائے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے ساتھ یہاں پی ایس پورٹی کے امیدوار جناب نبی دیرو صاحب موجود ہے میرے اس طرف پاکستان پیپلز پارٹی کے سابقہ زلہ چیئرمن جناب خادم رنج صاحب موجود ہیں یہ میرے نے دو سو نو کے کور کے آنڈیڈیٹ بھی ہیں وہاں رانہ راشد صاحب موجود ہیں اور میری ٹیم کے لوگ ہیں ہم چونکہ جیسے ہی پاکستان پیپلز پارٹی نے آئندہ انتخابات کے اندر اپنے امیدواروں کو آناؤنس کیا ٹکٹس آناؤنس ہوئی تو ہم نے اپنا ورک شروع کیا ہے آپ کو اس حوالے سے بھی ہم وقتاً پر وقتاً اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اور آپ کو ساتھ لے کر چلیں گے اب آج بھی ہم اپنے ورک کے سلسلے میں تالکہ سانگھڑ کے مختلف علاقوں کے دورے پہ نکلے ہمارا جو پہلا پروگرام تھا وہ یوسی گجری میں رکھا لے ہم تھے نا پہلے تو ہم نے ورک شاپ میں ایک اجتماع لوگوں کا مختلف برادریوں کا اکٹھا ہوا ہم نے وہاں پہ بھی بات چیت کی لوگوں سے مختلف یوسیز کے وہاں لوگ موجود تھے اور اس کے بعد باقی بھی ہم آئے چک گیارہ میں غلبن چک گیارہ میں کیونکہ میرے لیے سارے علاقے جو ہیں میں نوید یہاں سے الیکشن لڑ چکے قومی اسیمبلی میں اور خادم صاحب یہاں بھی رہ چکے ہیں کام کے حوالے سے تو ایک ٹیم ہماری ہے کہ میں بھی دیکھ رہی ہوں علاقے اور جو کام ہونے ہیں جو ذمہ داریاں ہمیں اپنے ذمہ لینی ہیں سنبھالنی ہیں اس کا ادراک ہونا چاہیے اس کا جائزہ لینا چاہیے تو اسی حساب سے ہم نکلے ہیں آپ کو پتا ہے کہ الیکشن کے اندر اپنا منیفیسٹو اپنا پروگرام دے اب اور کوئی جواد نہیں دے سکتی ہے تو یہ میرا قصور نہیں ہے لیکن میری جواد کا پروگرام ہے منیفیسٹو ہے بلاول بھٹو صاحب نے دس وعدے جس کا انہوں نے اعلان کیا ہے وہ بڑے واضح ہیں عوام دوست غریب دوست مزدور دوست حریب دوست یہ نوجوان دوست یہ ایسے وعدے ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ حکومت بنانے کے بعد پورے کرے گی پہلے بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے وعدے پورے کی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام جیسا ایک بہت بڑا پروگرام پاکستان میں مطارف کرایا اس کو قانون کی شکل دی اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہے کہ بدترین جو مسائل تھے جب صدر آسیلی زرداری صاحب صدر تھے معاشی اعتبار سے پوری دنیا میں ایک معاشی بہران تھا لیکن اس وقت بھی انہوں نے پاکستان میں جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کی تنخواہ بڑھائی اور تقریباً ڈیڑھ سو فیصد تنخواہیں باوجود تمام تر مسائل کے بڑھائی گئے پینشنز اور تنخواہوں میں اضافہ ہوا جو کہ اتنا بڑا اضافہ کبھی کسی حکومت میں نہیں ہوا تو یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے جو اسی طریقے سے ہماری یہ کوشش ہے یہ فائش ہے یہ ہمارا عظم کہ ہم لوگوں کی خدمت کریں گے سانگڑ کے حوالے سے میں بات کرو تو سانگڑ کے اندر پچھلے دس سالوں میں جو جو کام ہوا ہے وہ آپ صحافی ہیں آپ بھی نظر رکھتے ہیں ٹھیک ہے کہیں پہ کام ہونا ہے کہیں گنجائش ہے لیکن بہت ساری ایسی جگہوں پہ کام ہوا ہے جہاں پہلے تصور نہیں ہوتا آپ لوگوں نے بھی تصور نہیں کیا ہوگا کہ شاید آپ ایسے روڑوں پہ چلیں گے شاید آپ اس طرح کی کمیونکیشن نیٹ ورک کو اپنی زندگی میں دیکھ سکیں گے کیونکہ ہمیں بھی مایوس ہی محسوس ہوتی تھی سانگڑ آتے تھے روڈ رستے دیکھتے تھے جو رستے ہمارے بچپن میں ہم چلتے تھے اپنے والد کے ساتھ جب ہم ان رستوں پہ نکلے اور کھڑوں کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا تو ہم بھی مایوس ہوئے پھر جب میرے الیکشن کیمپین میں نے دوہزار تیرہ میں کی اور جس طریقے کا روڈ میں بیرانی کھپرو لے کر جاتی تھی وہ مجھے پتا تھا میری بہن جو کہ اس کی طبیعت آقصد اس کی بیگ کی تکلیف رہتی ہے اس کی تو کمر ختم ہو چکی تھی لیکن عوام کا کام تھا ووٹ لینے تھے ہم جاتے تھے دو دو تین تین چکر میں ایک دن میں کرتی تھی بیرانی کھپرو اور ان حالات میں کرتی تھی ان کوٹس پہ کرتی تھی کہ میرا خدا گوائی دے اگر انسان نہ آتے تو خدا جانتا ہے کہ کس طرح کے روڈ تھے یہاں بیٹھے لوگ تو شاید جاتے بھی نہیں آؤں گے کھپرو کبھی کی قسمتی کسی کی دعوت میں چلے جاتے تھے تو لوگوں دعوت دینے والے کو دعائیاں دیتے تھے کہ ہمیں بلایا کیوں ہے اس طرح کے روڈ نیٹورک یہاں پر تھی لیکن آج الحمدللہ میں اللہ پاک کرم کرتا ہے اللہ تعالیٰ صلاح دیتا ہے اور میں فخر سے کہہ سکتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو عوامی خدمت کا میرے اوپر ذمہ میری جماعت نے جو بھروسہ مجھ پہ کیا میں اس پہ پوری ہوں مجھے نیشنل اسیمبلی کی سیٹ دی ہے دو سو نو حالانکہ میں اور نوید یہ بھی اپنے پامی اسیمبلی کے ہلکے پہ تھے میں تھی جب سیٹ ہے ایک تو سب سے بڑی جاتی ہے ہمارے ساتھ کی کہ ہماری سیٹ کھا گئے ایک ہماری سیٹ کھا گئے اس کے بعد ہمیں جب اتنی بڑی سیٹ جو کہ پورے سندھ کے اندر سب سے بڑی سیٹ پاکستان لیول پہ دوسرے نمبر پہ بڑی سیٹ اور اس بڑی سیٹ کے اندر ایک آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا رکبہ ہمیں کور کر دی ہے ہمیں ایک ورک شاپ گئے تھے ورک شاپ سے ہم واپس آتے آتے دو تین جگہ رکے ہیں تو ہمیں شام ہو گئے مطلب سورج ڈھلنے لگا لکل آپ کی بات درست ہے کہ کہیں ہمیں اس سے پہلے دو گھنٹے تین گھنٹے پہلے پہنچنا ہے لیکن جس طرح کا رکبہ ہے تو مشکل ہو جاتا ہے انسان کے لئے پہنچنا ہے پھر لوگوں کا پیار محبت کسی کو جھٹک نہیں سکتے کسی کو منع نہیں کر سکتے ہر کوئی پیار محبت سے اخلاق سے بلاتا ہے عوام کا جو جذبہ ہے نا وہ اس کی بہت بے مثال جذبہ ہے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے آج جا کر دیکھ کر سانگڑ میں جو عوام ہے وہ اس انقلاب کو برپا رکھنا چاہتی ہے جو وہ دوہزار تیرہ میں لے کر ہے جو وہ دوہزار اٹھارہ میں لے کر ہے اور اب دوہزار چوبیس میں بھی لانے کے پہان کیوں نہ ہو درکی جب ہوئی ہے تو لوگ اب جاتے ہیں جب لوگوں نے دیکھا ہے کہ کام ہو سکتا ہے ان کو تو لگتا تھا ہماری قسمت میں کام ہے ہی نہیں سانگڑ کے نصیب میں کبھی روڈ ہے ہی نہیں سانگڑ میں تو کوئی سکول بنی نہیں سکتا سانگڑ میں تو بجلی آئی نہیں سکتی سولر تو بہت دور کی بات ہے وہ تو تصوری نہیں کر سکے کوئی سولر لگائے گا کبھی ہاں اچھڑے تھر کے لوگ تو شاید اپنی قسمت اپنے نصیب کو یہی سمجھ کر انہوں نے کوئی لمبی گہری سانسیں لینی شروع کر دی لیکن جب دوہزار تیرہ میں ہم الیکشن جیتے ہیں اگست میں جو بائی الیکشن تھا اس کے بعد اچھڑے تھر کے لوگوں نے یہ بیان دیا ہے جو کہ میرے لئے کافی ہے ایک ووٹر کی طرف سے کہ پاکستان 1947 میں ازاد ہوا لیکن آج ہمارا علاقہ آزاد ہوا یعنی کہ سانگھڑ اچھرا تھر وہ اچھرا تھر جہاں پہ کالے کام کیے جاتے تھے جہاں پہ ٹھپے لگائے جاتے تھے اچھڑے تھر میں آپ کو میں بتاؤں سو فیصد میں تیس فیصد کاسٹنگ دکھائی جاتی تھی جو تھی اور اچھڑے تھر میں کہتے تھے سو فیصد کاسٹنگ ہوئی ہے پہ یا تو ہم کوئی بے وکوف ہیں یا تو پھر آپ کو اپنا کالے رنگ کا پانی دیتے تھے جو ٹانکی وہ بناتے وہ چھے مہینے اس میں پانی جمع کرتے ہیں بارش کا میں کہتی ہوں ہم تصور جانور کو بھی اس طریقے سے رکھنے کا نہیں کر سکتے یہ تو وہاں عوام بیٹھی اس عوام کو میں نے کمیٹ کیا تھا دوہزار تیرہ میں کہ میں پانی لے کر آؤں پانی کی وہاں پہ ہم نے لائن دی ہم نے فریش وارٹر کی لائن نارا سے نکال کے وہاں بڑے بڑے ریزرووائٹس بنائے آپ سب جا کے دیکھتے ہیں وہ آپ کوئی نوگو ایریہ نہیں ہے وہ نوگو ایریہ سمجھا جاتا تھا اب وہ نوگو ایریہ نہیں ہے وہاں عوام رہتی ہیں انسان رہتے ہیں اور ہر رنگ نسل برادری کے لوگ رہتے ہیں دوسری جماعتوں کے بھی لوگ رہتے ہیں کوئی خرص نہیں انسان انسان پانی سب کا حق ہے ملنا چاہیے وہاں پھر پانی گیا پھر گاؤں میں سولر کے سولر لائٹ لگی مطلب میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میں نے دس برس پہلے کون سا اچھوڑا تھر دیکھا تھا اور میں آج کے سچرے تھڑ میں جاتی ہوں گر آپ لوگ ابھی موقع ملے تو اب آپ جائیں گے ابھی تو آپ ماشاءاللہ خوشحالی دیکھیں گے لیکن جو پہلے گیا ہوگا اس کو تصوری وہ کر سکتا ہے جا کر وہ فیل کر سکتا ہے دیکھیں میں یہاں پر خدمت کے جذبے سے آئیں میں نے کبھی کسی سے لڑائی نہیں اور میں خوشنصیب ہوں کہ میں ایسے عوامی لیڈر کو فالو کرتی ہوں جو کہتا ہے میری لڑائی کسی سے نہیں میں نفرت وہ ختم کرنا چاہتا میں تقسیم کو مٹانا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ سب لوگ مل کر اس ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں کیونکہ اس ملک کے لوگ ہمیں لڑتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے اس ملک کے لوگ ہمیں ایک دوسرے کو گالی دیتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے اس ملک کے لوگ اب نفرتوں سے تنک آ گئی ہیں پرانی سیاست اب ہمیں کام کرنا ہے یہی نئی قسم کی سیاست ہم نے سانگڑ میں متعارف کرنا ہے جب ہم نے کام کیے لئے بلا تفریق کام کیے نوی ڈیروں نے اپنے حساب سے میں نے اپنے حساب ہم نے بلا تفریق کام ہم نے نہیں دیکھا کہ کون پارٹی کا ہے کون نہیں بھائی ایک روڈ ہے اس پہ ہر قسم کے بندے کو چلنا ہے اس کے بچے کو چلنا ہے سکول جانا ہے کالج جانا ہے کام پہ جانا ہے ہاری کو ٹریکٹر لے کے چلنا ہے کوئی عورت ہے اس کو نکلنا ہے بس کو نکلنا ہے کسی عورت کو ڈیلیوری کے لیے نکلنا ہے ایمبلنس کو جانا ہے تو سب کے کام آئے نا یہ روڈ کیا صرف شازیہ مری کے کام آئے یا نبی دیرو کے کام آئے یا آجز دھمرا کے کام آئے یا کیا صرف پیپلز پارٹی کے ووٹرز کے کام آئے یہ روڈ سب کے کام آئے تو میں تو سمجھتی ہوں کہ اس سانگڑ کی ترقی میں سب کو خوش ہونا چاہیے وہ جو کہ پیپلز پارٹی میں ہیں وہ تو ٹھیک لیکن وہ جو پیپلز پارٹی میں نہیں ہیں اس کو بھی خوش ہونا چاہیے اس کو بھی سرانا چاہیے دیکھیں تحریف تو بنتی ہے اور یہ تو بڑی بددیانتی ہوگی اگر آپ تحریف بھی نہ کریں اچھے کاموں اگر آپ اچھے کاموں کی تحریف نہیں کر سکتے تو کم اچھے کام کرنے والوں کا راستہ تو نہ روکی مجھے بڑے افسوس کے ساتھ آپ کے ساتھ یہ بات بھی شیئر کرنے کہ آپ لوگ تو مجھ سے زیادہ نظر رکھ رہے ہیں حالات مجھے بڑا افسوس ہوا کہ جب ہمارے ورک کا وہ حصہ جس میں ہمیں سانگر سٹی میں جا کر ایک جوائننگ کرانے کیونکہ پیچھے سے جوائننگ کراتے ہیں آئے ہیں نون سے کئی لوگوں نے نون سے جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو آج ان کے ایک تالکے صدر نے جوائن کیا ہے نون کے تالکہ صدر نے پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کیا تو کچھ دیکھا ہے لہ پاکستان پیپلز پارٹی ان کے نمائندوں میں انہیں کچھ نظر آیا نا ہم نے بندوق کی نوک پہ جوائن نہیں کرائے کسی کو ہم نے کسی کو دھمکی دے کے جوائن نہیں کرائے ہم نے اپنی کارکردگی پہ لوگوں کو جوائن کرائے ہم ایسی قیادت کے پیچھے چل رہے ہیں جس کو دیکھ کے لوگ آتے ہیں اور ہمیں فخر ہے کہ ہم ان کا میسج لے کے آگے آ رہے ہیں ان کے دس نقاط لے کر چلنے ہیں ان کی اس عظم کو لے کر چل رہے ہیں کہ کسی سے لڑنا نہیں ہے کام کرنا ہے خدمت کرنا اور جب ہم آتے 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 جوائننگ کے سلسلہ جب ہمارا سانگر سٹی پہ ہمیں خبریں آنے لگیں خبریں یوں آنے لگیں کہ جی وہاں پہ آپ کے لیے انہوں نے وہ پتہ نہیں کیا گھراو کر لیا ہے اور ہتیار لے کر بیٹھ گئے ہیں اور عورتوں کو باہر نکال دیا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو جو لوگ عورتوں کو باہر نکالتے ہیں میرے نزدیک کو بزدے میرے نزدیک کو کمزے دی میرے نزدیک وہ بکھلا ہٹ کا شکار ہے کوئی میں کہوں کہ ظرف والا انسان اپنی ماں بین بیٹی کو باہر میں نکالے گا کسی مقصد سے نکالے گا یہ کوئی مقصد ہے کہ ایک بیٹی آ رہی ہے جس نے خدمت کی ہے ذلے کو جس نے ان دو حلقوں کی جو اس کے ذمہ پہلے تھے اینے 235 اور اینے 216 اس میں اس نے انقلابی کام کیا ہے پاکسین پیپلز پارٹی کی حکومت کے اندر اس نے لوگوں کو گھر گھر جا کے پوچھا ہے کہ آپ کی کیا مجبوری کیا مسئیبت ہے کیا بسائلیں ہم حل کریں جائزہ لیا ہے معاینہ اور اس کے بعد کام کیا ہے ڈیلیور کیا ہے آپ اس کا راستہ روک رہے ہیں آپ میرا راستہ روک رہے ہیں آپ سانگڑ کی ترقی کا راستہ روک رہے ہیں آپ مجھے کس چیز سے روک رہے ہیں کوئی شخص پاکستان پیپلز پارٹی میں جوائننگ دے رہا ہے قطع نظر اس کے کہ اس کی ذات کیا ہے اس کی روحانی کس سے وابستہ کی دیکھیں میں روحانیت میں کبھی میرا آپ میرا کوئی بھی بات اٹھا کے دیکھیں میں عزت اور ایدرام کے رشتے سے کیونکہ دیکھیں کہ ہم بھی ایسے لوگوں کے ساتھ میرے بھی جماعت کے اندر ایسے لوگ چلتے ہیں جن کے پیر ہیں مرشد ہیں وہ یقین رکھتے ہیں عقیدہ ہے ان کا تو ہم کیسے کسی بھی فالور کو یا کسی بھی مرید کو برا کہہ سکتے ہیں ہم تو نہیں کہہتے ہیں دیکھیں اس کا ہرگیس یہ مرتب نہیں کہ آپ دھونس زبردستی بلیک میلنگ سے کوشش کریں کہ آپ ہمیں کام نہ کرنے مجھے کام کرنے سے روکا جا رہا ہے ان لوگوں کو جوائن کرنا ہے وہ جوائن وہ اس قدر جوائن جوائننگ کے لئے تیار ہے کہ انہوں نے ہمارے پہنچنے سے پہلے پاکسن پیپلز پارٹی کا جھنڈا آیا کر دیا اپنی چھت کے اوپر اب اس سے زیادہ وہ کیا جوائننگ کریں گے وہ تو جوائن کر چکے ہیں جھنڈا لگا چکے ہیں یہ جھنڈا تو میں نے لگانا تھا ان کے گھر پہ جا کر وہ جھنڈا میرے پہنچنے سے پہلے اور ان حالات کو دیکھ کے وہ لگا چکے ہیں وہ بتا چکے ہیں کہ ان کا سیاسی فیصلہ کیا ہے تو کسی کو بھی اپنا سیاسی فیصلہ کرنے سے روکنا کسی کو بھی اس election مہم کے اندر دھمکی دینا ہتیار لے کر آنا روڈ بلوک کرنا اور یہ کہنا کہ ہم اس کو گھسنے نہیں دیں گے یہ بدماشی ہے یہ harassment ہے یہ میرے جو میرا جمہوری حق ہے election campaign کرنا اس میں مجھے روکا جا رہا ہے میرے ساتھ یہ زیادتی کی جا رہی ہے میرے راستے میں رکافٹے ڈالی جا رہی ہے اور یہ یہ نہ سمجھیں کہ میں ایک عورت candidate ہوں میں ایک candidate ہوں مرد اور عورت سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے میں ایک بہت بہدر لیڈر کی فالوئر ہوں مجھے فخر شہید محترمہ بین ازیر بھٹوں پہ اور مجھے کسی کی دلازاری نہ ہو تو معذرت کے ساتھ وہ سارے مردوں سے بھاری ہے وہ ایسی لیڈر ہیں جس نے اتنی صحبتیں برداشت کی ہیں اتنے اس نے تکلیفیں برداشت کی ہیں جو معذرت کے ساتھ کوئی مرد نہ برداشت کریں تو میں ایسی لیڈر کی ماننے والی ہوں میں نہیں ڈڑتی برتی ان لوگوں سے تو میں آپ لوگوں کو میرے بھائی ہیں آپ میرے ساتھ چلیں آپ لوگ کسی وقت مجھے آپ سے بھی ناراض کی کسی چیز پر ہوتی ہے تو میں آپ کے ساتھ بات کرتی ہوں میں آپ کو بٹھاتی ہوں کہ بھائی ایسی رپورٹ نہیں یہ رپورٹ بناو صحیح رپورٹ دو مگر میری بھی اگر نشاندہی کرا رہے ہو تو مجھے بتاؤ کس چیز پر کرا رہے ہو تنقید برائے اصلاح کرو میں تو آپ لوگوں سے بھی ہمیشہ یہ التجاہ کرتی ہوں میں نے تو کبھی آپ لوگوں سے کوئی ایسا رویہ اختیار نہیں کیا میں تو صحافیوں کی اس لئے عزت زیادہ کرتی ہوں لیکن آپ لوگ ہمارے اس پورے سٹرگل میں ساتھ رہے ہیں جمہوریت کے حصول کے لئے مجھے آپ سے یہی توقع ہے کہ آپ حق اور سچ کا ساتھ دیں میرے سے کوئی کمی پیشی کوتائی ہو میری آگاہی کریں میری رہنمائی میری اصلاح کے لئے میری مدد کریں میں ہو سکتا ہے کوئی چیز مس کر گئی ہو میں کوئی اکلے کل نہیں ہو میں اپنے آپ کو یہ نہیں سکتا میری نیت خدمت کی ہے میرے قائد کی شہید موتربہ بن نظیب بھوٹو صاحبہ ہوں صدر آصف علی زرداری صاحب ہوں یہ چیمن بلاول ہوں ہم سب کی نیت کام کی صدر آصف علی زرداری صاحب مجھے اچھی طرح آدھے کہ اچھوے طرح میں پانی جا رہا تھا انہوں نے مجھے بلا کے بولا خاص کہ بیٹا یہ پانی ہر گھر میں جائے یہ مت دیکھنا کس پارٹی کا کون سا گھر ہے یہ پانی ہر گھر میں جائے یہ صدقہ جاریہ ہے عورتیں بٹھا دیں گے آپ ایک عورت کا راستہ روکنے کے لئے آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے اگر آپ لوگ یہ سوچتے ہیں جو یہ کر رہے ہیں اور میں آج اس حرکت کی مضمت کرتی ہوں کیونکہ ہماری اور مسائل ہیں بھائی پاکستان کو دہشتگردی کا سامنے ہیں پاکستان کو بیرعزگاری کا سامنے ہیں پاکستان کو غربت کا سامنے ہیں پاکستان کو مہنگائی کا سامنے ہیں اور آپ چلیں ایک عورت کا راستہ روکنے جو حق اور سچ کے راستے پر ہیں جو ڈیلیور کر چکی اور ڈیلیور کرنا چاہتی ہے مجھے کیسے سر کا در لینے کی ضرورت ہے اگر ریزرف سیٹ میں میری پارٹی نے مجھے سر فیرس رکھا ہے تو میرے لئے عزاز ہے لیکن میں چاہتی ہوں کہ مجھے اس حلقے کی عوام الیکٹ کر کے بھیجیں لیکن میں اسی طریقے سے کام کروں وہ جو کام الیکٹ بندہ کر سکتا ہے الیکٹ ہو کر اس کی نویت ہی دوسری ہوتی ہے تو میں جا کے یہ ان کی نمائندگی قومی اسیمبلی میں بحیثیت الیکٹڈ نمائندہ ن.A.209 جنرل سیٹ سے کرنا چاہتی ہوں میں ان کی آواز بننا چاہتی ہوں جو میں بنتی رہی ہوں مجھے اس حق سے محروم کیا جا رہا ہے مجھے اس طرح کی ٹٹکونجی قسم کی حرکت کر کے روکا جا رہا ہے میں آپ لوگوں کے توسط سے الیکشن کمیشنر پاکستان کو یہ التجا کر رہی ہوں کہ خدارہ الیکشن پروسس کو اس طریقے سے خراب نہ ہونے دیں لائن آرڈر کی سیچویشن ضروری نہیں تھا کہ اس طرح ہوتی لیکن آج پولیس کنٹرول نہیں کر سکی ہے آج کیر ٹیکر گورنمنٹ کی جو پولیس ہے وہ نہیں کنٹرول کر سکی ہے فقط بیس پچیس عورتوں کو ہر گھر کی عورت ماں بہن بیٹی میرے لئے قابل احترام ہے میں ماں ہوں میں بھی جا سکتی تھی میں جا کے وہاں یہ تماشاں بڑھا سکتی تھی مجھے فوٹے کچانے کا فوٹیج بنانے کا وہ شوق نہیں ہے بھائی میرے کسی بھی کارکن جو میرے ساتھ کارکن چلتا ہے نا اس کی ماں بہن بیٹی گھر پہ ہے اس کی ماں نے اس اپنے بچے کو بھیجا ہے لڑنے کے لئے نہیں بھیجا ووٹ لینے کے لئے ووٹ کی کیمپین کرنے کے لئے بھیجا اس کو جنگ میں نہیں بھیجا تو میں ہرگز کسی ماں کا بیٹا کسی ماں کا لال وہاں پر پٹنے کے لئے نہیں لے کے جاؤں گی کیونکہ اگر وہ سمجھتے ہیں وہ ایک کو پٹیں گے یہ دس کو پٹ کے آئیں گے تو ہم یہ نہیں چاہتے ہم جاہل لوگ نہیں ہیں ہم پڑے لکھے لوگ ہیں ہم باشعور لوگ ہیں ہم جبوری پرسند لوگ ہیں ہمارا انتقام ہے ووٹ ہمارا انتقام ہے ووٹ جنرل زیا ہو جنرل جلانی ہو جنرل حمید گل ہو ان سب سے انتقام ہم نے لیا ہے ووٹ کے ذریعے لیکن انہوں نے جو خانہ خراب کیا ہے پاکستان کا کبھی کسی کو مسلط کبھی کسی کو مسلط کبھی ایک ہمارے اوپر مسلط خواہش ہے پھر سے وزیراعظم وزیراعظم بننے کی بھائی ملک آپ کی خواہشات پہ نہیں عوام کی خواہشات پہ چلنا چاہیے اور عوام کی خواہش اس وقت یہ ہے کہ مہنگات ختم ہو غربت کم ہو اگر ختم نہیں ہوتی اور لوگوں کو روزگار ملے یہ ہے لوگوں کی خواہشات لہٰذا میں ایک اور آپ کی توسط سے الیکشن کمیشنر پاکستان کو پھر سے یہ کہوں گی کہ یہ الیکشن آج کا جو ہم نے ایک چھوٹا سا دیکھا ہے سانگڑ سٹی کے ایک کونے کے اندر ابھی تو الیکشن ہونا ہے ابھی تو میری پوری کیمپین ہے تو آج ہم نے پہلا دن ہے ہم نے سٹارٹ کیا ہے جس طریقہ سے ابھی تو ہم نے بہت کچھ کرنا ہے تو کیا الیکشن کمیشنر پاکستان خاموش رہے گی ان حرکات پر الیکشن کمیشنر پاکستان کو میری طرح سے خط جا چکا ہے وہ خط ان کو مل گیا ہے الیکشن کمیشنر پاکستان کو میں آپ کے توسط سے ایک اور چیز کہنا چاہتی ہوں دیکھیں یہاں پر جو باقی مرشد ہیں ان کا اس طرح کا سیاسی رول نہیں ہے جو ایک جماعت کا ہے اگر وہ بھی سیاسی رول اپنا دوسروں کی طرح رکھے کہ اپنے ووٹر کو چھوڑے کہ جس کو انہوں نے وہ بہتر سمجھے ووٹ تھے اور یہی ہونا چاہیے دیکھیں روحانیت اور سیاست یہ دو الگ چیز ہیں روحانیت کی ہمیں حق میں کہہ رہا ہوں نا احترام ہے عزت ہے ہمارے ساتھ جو پیر صاحب سائبان کام کرتے ہیں ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں ہم ان سے دعا بھی لیتے ہیں میں بزاتے خود ان سے دعا کی طلبگار ہوتی ہوں اور دعا میں کدھر رکھتی ہوں اس پر لیکن جو لوگ اس چیز کو سیاست میں استعمال کر رہے ہیں اور وہ اپنے جو مریدین ہیں ان کو استعمال کر رہے ہیں میں سمجھتیں کہ یہ خلق اور اس کا میں آپ کو تھوڑا سا اندازہ اب یہ آپ کو ہو جائے گا جب میں اور آگے بات دیکھیں جس طرح آج کا سچویشن ہوئی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے پیچھے بہت بڑی اور بھی کوشش ہوئی ہے الیکشن کے عملے کو تائنات کرنے میں تین اے آر اوز ہیں اسسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسرز جو کہ پیر صاحب پگاڑا کے مرید ہیں کیوں مریدوں کو رکھا گیا اسسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر پی ایس فورٹی پہ پی ایس فورٹی ون پہ اور این اے ٹو او نائن پر کیوں آپ کو کوئی اور نیوٹرل بندہ نہیں ملا ہم تو کوئی نیوٹرل بندہ کہہ رہے ہیں ہم تو نہیں کہہ رہے ہیں آپ پیپلز پارٹی کا بندہ رکھ دیں پیپلز پارٹی تو سیاسی جمعاتے یہ تو ایک دوسرا سنگین مسئلہ ہے یہ ایک سنگین مسئلہ ہے کسی کی عقیدت کو پھر آپ یوز کریں گے اسی لئے ہمیں خدشہ ہے جو آج آپ نے دیکھا کہ عقیدت کو یوز کیا گیا آج عقیدت کو یوز کیا گیا اسی طرح ان تین لوگوں سے بھی عقیدت کے ذریعے کام لیا جائے گا ایک ان کا نام ہے نظیر ہنگورو نظیر ہنگورو جو ہے وہ پی ایس فورٹی ون سانگھر ٹو پہ رکھا گیا اے آر او اور وہ سینئر ہیڈ ماسٹر ہے جھلیار تالکہ کھپرو میں اچھا جی دوسرا ہے ایوب نظامانی جو اے آر او ہے پی ایس فورٹی سانگھر ون ہیڈ ماسٹر ہے یہ بھی گورنمنٹ بوائز ہائے سیکنڈری سکول خاتون پاکستان ٹھیک ہے نا اگر میں غلط ہوں تو آپ لوگ مجھے بتائیں پھر جی محمد ارس راجڑ یہ بھی ہیڈ ماسٹر ہے سیرنواری ٹھیک ہے جی یہ تین لوگ ہیں ہر جگہ جو عملہ اے آر او لگائے وہ یا مختیارکار یا ایسی عملہ لگائے ہیں کیا وجہ ہے کہ یہ سکول کے ہیڈ ماسٹر لگائیں اول تو پہلے یہ کیوں تفریق ہے یہ کیوں یہ کیوں الگ ہے یہاں پر تو تین جو مرید اس جماعت کے جس میں عقیدے کو استعمال کر کے لوگوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے ان کی جان و مال کو نقصان پہنچایا جاتا ہے ان کو اے آر او نہیں لگنا چاہیے میں الیکشن کمیشن اور پاکستان سے یہ ڈیمانڈ کرتی ہوں کہ اگر آپ سانگھڑ کے اندر منصفانہ الیکشن کرانے کے خواہ ہیں تو آپ سب سے پہلے ان تین مریدوں کو بحیثیت اے آر او فارغ کریں یہاں پر آپ وہ لوگ لائیں جو نیوٹرل ہوں آپ مختیار کار رکھ لیں بگر اس طرح اندھی اندھیر نگری نہیں ہو سکتی یہاں پر خون ریزی ہوئی ہے سانگھڑ شہر میں ایڈونچر ہوا ہے ہم نے لوگ گمائے ہیں ہم اپنے کسی بھی کارکن کو نقصان نہیں دیکھ سکتے پہنچتا ہوا اگر میرے کسی کارکن کو نقصان پہنچا ان کی ہماکتوں سے تو ذمہ دار آج بھی جو ذمہ دار ہوتے ان کے بھی نام سن لیں یہ موصوف میں ان کو نہیں پیچانوں گی لیکن یہ شاید خلیفہ ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے انہوں نے اکسایا ہے لوگوں کو انسٹیگیٹ کیا ہے لوگوں کو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی مگر میں معاملے کو بڑھاؤں تو ابھی ایف آئر کٹوا سکتی ہوں اس شخص کے اوپر سیدھی 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 کٹوا سکتی ہوں سانگھڑ نوگو ایریا نہیں ہے اور نہ بننا چاہیے سانگھڑ نوگو ایریا مجھے تو پاکستان آزادی نظر آتا ہے جن دیشت گردوں نے نوگو ایریا بنائے تھے ان سے تو پاکستان کی فوج نے اور پولیس نے چھڑوا لیے ایریا تو یہ چھوٹا ٹکڑا کیوں رہ گیا ہے کیا یہ نوگو ایریا دوسرا ہے جی سعید خان نظامانی ایکس ایم پی اے یہ دو اشخاص ہماری اطلاع کے مطابق ملوث ہے پہلے بھی انہی نے پاکستان پیپلز پارٹی کی ریلی پہ حملہ کروا کے لوگوں کی جانیں گوائیں ہیں لوگوں کی جانوں کو نقصان پہنچائے یہ ایک بار پھر اس طرح کی بد اخلاقی کر رہے ہیں میں الیکشن کمیشن پاکستان کو اس کیر ٹیکر گورنمنٹ کو جس کا کام ہے ٹو اسسسٹ دی الیکشن کمیشن پاکستان ان کنڈکٹنگ فری فیر جسٹ الیکشنز یہ ان کا کام ہے سندھ کے ہوم منسٹر کو دیکھنا چاہیے کیر ٹیکر ہوم منسٹر کو بریگیڈیا حریص صاحب کو کہ کیوں ایس پی سانگھڑ فیل ہوا کتنے بجے سے تین بجے کی بات سن رہی ہوں میں ابھی کیا ٹائم ہو گیا ہے تین بجے دس بجنے والے آپ کو سات گھنٹے تک آپ ابھی تک سچویشن کو صحیح نہیں کر سکے فقط بیس پچیس قواہ تین ماہ بیٹھی ہیں ہم تو نہیں کہہ رہے آپ کسی کو نقصان پہنچائے آپ قوڈن کریں آپ جس کے گھر جانا ہے جس نے پارٹی میں وہ رستہ صاف کرائے آپ یہ غمال بنے رہے ان کے کیوں ایس پی سانگھڑ has failed to deliver today and if he cannot deliver اس پوائنٹ پہ تو وہ کیا ڈیلیور کرے گا election کیسے کرائے گا یہ شخص اس کی competence تو میں نے آج دیکھ لی پھر ایک ڈی ایس پی ہیں ایک ڈی ایس پی صاحب ہیں ان کا بھی ایک امداد سلنگی یہ ڈی ایس پی صاحب یہ کیا کر رہے تھے it is the failure of police force today مجھے افسوس کے ساتھ کہہ رہیں گے نہ آپ لوگوں کو تکلیف دیں گے نہ اپنے کارکنان کو تکلیف دیں گے پھر ہم نے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا پندرہ منٹ ابھی ہم کلیر کریں گے پھر دس منٹ ہم کلیر کریں گے پھر ہم نے سنا ایک جنیجو صاحب رشتہ دار ہیں جو ایک جنیجو صاحب ہیں جنہوں نے فارم بھرائے 209 پہ ٹکٹ ابھی انہیں نہیں ملی ہاں وہ فارم بھرائے ٹکٹ نہیں ان کے بھی رشتہ دار وہاں موجود تھے تو that means کہ ابھی ٹکٹ آپ کو ملی نہیں ہے آپ اس طرح کی criminality میں involved ہیں آپ لوگوں کو وہاں اپنے رشتہ داروں کو بھیج کے آپ وہاں پر بدماشی قرارے خدا کا خوف کریں سانگڑ کی عوام نے اللہ اللہ کر کے تو اتنے حالات بہتر دیکھے اپنی زندگی میں اپنی زندگی میں دیکھا ہے لوگوں نے چیزیں چینج ہوئے آپ کو راست نہیں آتی لوگوں کی خوشی آپ کو راست نہیں آتا سانگڑ کا امن کتنی اور لاشیں دیکھیں گے آپ سانگڑ میں امن کے لیے کتنی اور قربانیاں دینی پڑیں گی سانگڑ کی عوام کو سانگڑ کے غریب لوگوں کو آپ غریب لوگوں کو حراسہ کرتے ہیں جب آپ میرے ساتھ یہ کر رہے ہیں تو آپ ایک غریب کے ساتھ کیا کرتے ہوں گے اقلیت کے ساتھ آپ کیا کرتے ہوں گے مجھے پتہ ہے میں جانتی ہوں کیا کیا ہوتا رہے ہیں لیکن یہ آپ جو ہمیں ٹریلر دکھا رہے ہیں اس سے ہم نہیں ڈرتے ہم صرف نہیں چاہتے کہ ایک جاہل کو جہالت سے جواب دیا جائے ہم پڑے لکھے لوگ ہیں باشعور لوگ ہیں سمجھدار لوگ ہیں کہ رہنے والوں کو پیپلز پارٹی کے لوگ ہو پیپلز پارٹی کے نا ہو پیپلز پارٹی کے ووٹر ہو پیپلز پارٹی کو ویسے ووٹ نہ دیتے ہو لیکن کہوں گی میں کہ پلیز آپ چینج کو ووٹ دو آپ ہم جیسے لوگوں کو دیکھو جنہوں نے ڈیلیور کیا ہے جنہوں نے سانگڑ کی خدمت کی ہے جو پڑے لکھے لوگ ہیں جو کھلی ذہنیت رکھتے ہیں جو ظلم میں یقین نہیں رکھتے جبر میں یقین نہیں رکھتے ماردھاڑ میں یقین نہیں رکھتے دھمکانے میں یقین نہیں رکھتے ہتیار اٹھا کے چلنے میں یقین نہیں رکھتے ہم کلم کی طاقت پر یقین رکھتے ہیں اب ہم جیسوں کو دیکھیں اب ہم کو ووٹ دیں اب کامیاب کر رہے ہیں ایسے لوگوں کو تاکہ ونس ان فور آل اس طرح کی جہالت ختم ہو سانگڑ سے بہت ہو گیا یہ سٹون ایج نہیں ہے یہ اکیسویں صدی ہے دوہزار چوبیس میں ہم چل رہے ہیں اور اس طرح کی حرکتیں ہوتے دیکھ رہے ہیں آج بھی سانگڑ میں میں حیران ہو گئی ہوں آج یہ حرکت دیکھ کے میں نے کہا کہ یار یہ تو یہ کونسی کونسی صدی میں ہم چل رہے ہیں ہمارے کامریٹس بچارے بتاتے ہیں کیا کیا ہوتا تھا شہید زفقار علی بھٹو میں حملہ بھی سانگڑ پہ ہوا لیکن وہی سانگڑ جیتا عوام نے تو کیا عوام کی خوشی ان کو راست نہیں آ رہی میں بڑے اعترام کے ساتھ پیر صاحب پگاڑا کو بھی یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اگر اس میں آپ کی کوئی مرضی شامل نہیں ہے تو خدارہ اس کا نوٹس لیں اس کا نوٹس لیں یہ لوگ خون ادھر سے بہیں یا ادھر سے بہیں انسان انسان ہے انسان کا خون نہیں بہنا چاہیے اس الیکشن کی خاطر الیکشن ہو جانے دیجئے ان کو کنٹرول کیجئے اگر وہ لوگ آپ کے اپنے خلیفے ہیں تو ان کو بلائیں ان سے پوچھیں کیونکہ میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی زی شعور خون دیکھنا چاہے تو یہ میں ان سے بھی گزارش کرتی ہوں کہ لڑیں تو الیکشن لڑیں جنگ نہیں ہے یہ جنگ کا میدان نہیں ہے ہم جنگ سمجھ کے نہیں اترے ہم الیکشن لڑنا چاہتے ہیں پور امن ہو کے لڑنا چاہتے ہیں وہ کریٹ کن دعا وہ امام پیدا کن دعا جو الیکشن کا بھجن دعا جب پتہ ہوتا ہے کہ کاسٹ جو ہے وہ آپ کے لئے کاسٹنگ نہیں ہو رہی تو ایسے ایسے ہتھ کنڈے پولنگ ڈے پہ بھی کیے جاتے ہیں کہ پولنگ بن کر آدھی جاتے ہیں یہ بھی ہمیں پتہ ہے تو اب تو ابھی کیمپین نہیں ہو رہی ہے ابھی کیمپین مطلب ہم نے شروع کی ہے آج پہلی مرتبہ اس تالکے میں ہم نے باقاعدہ مل کر دونوں بیٹھیں گے ہم ڈرائنگ روم کی سیاست نہیں کر رہے ہم عوام کی سیاست کریں آن گراؤنگ تو یہی طریقہ ان کو اپنانا چاہیے لیکن بات آپ کی درست ہے ان کو اپنی شکست نظر آ رہی ہے ان کو اپنی پپولیارٹی تو ان کی کوئی ہے نہیں وہ جس ناموں سے آپ پکارے جاتے ہیں جو ان کا ایک ایمیج ہے وہ اور خراب ہوتا جا رہا ہے تو اس چیز سے وہ گھبراتے ہیں اب اگر کسی نے گھر پہ جوائننگ دینی ہے بھائی پاکستان میں جمہوریت ہے مجھے تو نہیں پتا تھا جمہوریت ختم ہو گئی ہے مطلب سانگڑ میں پہلے تھے جی میں جاؤں گی ہماری بلکل یہی کوشش ہے کہ ہم جائیں ہم چاہتے ہیں ہم جائیں جو میزبان ہے وہ بلانا چاہتا ہے اس کے لیے اتنا بڑا مسئلہ مطلب یہ کیا میسج ہے پاکستان کا کیا میسج جا رہا ہے یہ کیا فیس ہے پاکستان کا یہ دکھانا چاہ رہے ہیں ہم پاکستان کا فیس کہ یہاں پر ویمن امپاورمنٹ کا یہ حال ہے کہ ایک عورت الیکشن لڑ رہی ہے اور اس کو دھمکیاں دے رہے ہیں اور راستے روک رہے ہیں اس عورت کے اور پھر ہم بند کر دیں ویمن امپاورمنٹ کا یہ ڈھونگ نہ بات کریں کیونکہ الیکشن کمیشنر پاکستان کو مجھے ہر طرح کی فیسلیٹیشن ہر کینڈیڈیٹ کو فیسلیٹیشن لیول پلینگ فیل یہ الیکشن کمیشنر پاکستان کو دینی چاہیے نا مجھے تو اگر الیکشن کمیشنر پاکستان ایکشن نہیں لیتا تو پھر ظاہری بات ہے میں اپنے اعتجاج کو آگے بھی لے کر جاؤں گی اس کو بڑھاؤں گی کیونکہ یہ میرا رائٹ ہے کہ میں ایس کانڈیڈیٹ جب الیکشن لڑ رہی ہوں تو نہ صرف میرے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو میرے ووٹر کے لیے رکاوٹ نہ ہو جو مجھے ووٹ دینا چاہ ادھا ہر گالتا اناؤنسمنٹ جی ہوں سمجھا تھی ایتری آہے کورے شاکرانو لن جھنڈوں پہ لگایا چھ گیا اناؤنسمنٹ سمجھو تھی پر تاہاں کھیتے گھرانے جو مقصد یہ ہو تو گھٹ میں گھٹ انہیں ننڈھی سیچویشن ہاں جی کو سمجھ میں آجے تو تحیب مانو یہ لوگ الیکشن نہیں لڑنا چاہتے یہ لوگ کیمپین نہیں کرنا چاہتے یہ لوگ ووٹ مانگنے عوام کے پاس نہیں جانا چاہتے یہ لوگ کسی پورانی دکیا نوسی واقعہ رونما ہوا ہے اس کی شدید مضمت کرتا ہوں اور ہمارے دونوں کیڈیڈیٹ ساہبان آپ کے درمیان موجود ہیں اور ٹیپس پارٹی گراؤنڈ پہ موجود ہیں بلکہ میں آج کے اس واقعے کے ساتھ گھنٹے کی مسرسل جو ایک فلم اور ڈرامہ چر رہا ہے جہاں پہ اس میں صوبائی نگران حکومت کی مکمبل فیلور سمجھتا ہوں یہ ان کی ناکامی ہے اور ان کو فوری طور پر نوٹیس لینا چاہیے نہ صرف انہیں بلکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور سپریم کورٹ سے بھی اپیر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو رنٹ قائم کی بھی یہ الیکشن کی تو آج سانگر سے ایک بہت بڑی گہری سادش کا آغاز ہوا چاہتا ہے یہ ایک معمولی واقعہ نہیں ہے اس لیے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی رنٹ کو چیلنج کرنے کی بات ہے یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی رنٹ کو چیلنج کرنے کی بات ہے اگر ادارے اپنا کام نہ کریں گے تو نہ کریں مگر پاکستان پیپوس پارٹی اس طرح کے اوچے ہتکنڈوں سے نہیں گھبراتی یہ ہماری تاریخ ہے ذرا مخالفین بھی ہماری تاریخ کی سٹیڈی کرویں آپ کا جو بطیرہ ہے وہ آپ کریں مگر ہماری جو تاریخ ہے اس کو ہم ور جائیں گے ہم پرومن لوگ ہیں اور پوری کوشش کریں گے مجھے ابھی میسیج آ رہا ہے پوری سندھ سے کارکنوں کے پوری سندھ میں بیچینی ہے کہ ایک نہتی لڑکی جو سانگڑ میں آ رہی تھی ان کو روکنے کے لیے اگر آپ اس طرح کے ڈرامے رچائیں گے تو آج آپ نے الیکشن سے پہلے اپنی شکست کا جو ہے وہ آگاز کر لیا ہے یہ آپ کی شکست ہے یہ چنگ مرسائی نہیں ہے آپ کی یہ شکست ہے اور پوری سندھ سے میں اپیل کرتا ہوں کارکنوں کو کہ وہ پوری مند رہے اور اپنی اپنی الیکشن کیمپین چلائیں انشاءاللہ شادی آتا مری صاحبہ اور نوید جیرو صاحب اور کارکنان یہاں پر موجود ہیں ہم اس جو شمولیت کو روکنے کی کوشش کی گئی ہے بلکہ ابھی آپ نے سوال کیا کہ وہ شامل ہوں گے یا نہیں تو میں پاکستان ٹی پوز پارٹی کی جانب سے ان غیور دوستوں کو شاید نظامانی ہے اور ان کے ساتھیوں کو فاروق نظامانی صاحب کو آج مبارک بات دیتا ہوں کہ آج آپ نے شہیدوں کے کافلے کو جوائن کیا اور ان کو پریشان کر دیا کہ جو بندوقیں اٹھا کے جمہوری کافلے کو روکنے کی کوشش میڈیا سے بھی اس طرح کی بات نہیں کی تھی لیکن آپ جس طریقے سے آج اس سے آپ نے بھی بات کی ہے کہ جو یہ سازشی گروہ کی ایک سوچ ہے کیونکہ دیکھیں الیکشن لڑنے کی سوچ نظر نہیں آرہی ہے یہ ایک سازش کی سوچ ہے یہ چاہ رہے کوئی حادثہ ہو جائے یہ چاہ رہے کوئی گند ہو جائے بس کسی طریقے سے یہاں پہ الیکشن نہ ہو بابا الیکشن اناؤنس ہوا ہے پورے پاکستان میں الیکشن آٹھ پروری کو ہو رہا ہے ولاول بٹو زرداری صاحب ایک وقت سے الیکشن کی دیت کی دیمانڈ کر رہے ہیں الیکشن کی شیجول کی دیمانڈ کر رہے ہیں پہلے ڈیٹ نہیں آرہی تھی سپریم قورت پاکستان نے انٹروین کیا اس کے بعد شیجول نہیں آیا پھر سپریم قورت پاکستان نے انٹروین کیا بہرحال یہ ذمہ داری پوری الیکشن کمیشن آٹھ پاکستان کی ہے کہ وہ اس ملک میں ہونے والے الیکشن میں یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کو نظر میں رکھیں اور محول سازگار ہو کیانڈیٹ کے لیے بھی اور ووٹ دینے والے کے لیے بھی اس کی کیمپین کے لیے بھی اور پولنگ کے دن بھی تو اب یقیناً آج میں مجھے مجبوری مجھے دیکھنا پڑا کہ ایسی اور کیا چیز ہو رہی ہے جس پر ہمارا خدشہ جو ہے وہ جائز ہیں اور وہ یہ تین نام تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے کہ یہ تین مرید ہیں فالوورز ہیں ظاہری بات ہے آج آپ نے چند مریدوں کو دیکھ لیا وہ کیسے بہیب کر رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مرید ایسے بہیب نہیں کریں گے تو ان کو پھر کیا الیکشن کی ڈیوٹی دینی چاہیے بالکل نہیں دینی چاہیے اسی لیے میرا خیال ہے کہ ووٹرز بھی لکھ رہے ہیں میں آپ اور بھی ووٹرز سے کہوں گی کہ آپ الیکشن کمیشن پاکستان کو لکھئے اور آپ بتائیے اور آپ دیکھیں ہم بہت ہو گیا برداشت ایک حد تک ہوتی ہے زیادتی جہاں ہم نے کہا چلے کوئی بات نہیں اب میں نہیں بولتی اس بات پہ رہنے دیں اس نہیں رکھتا اور ادارہ بننی ہوتا ایسا نہیں ہوتا ایک بندے بھی پورا ادارہ نہیں چلتا ادارہ کی ایک ساکھ ہوتی ہے الیکشن کمیشن پاکستان ایک آئینی ادارہ ہے کسی کے بیمار ہونے سے وہ کام کرنا نہیں چھو سکتا دیکھیں عدالت کی طرف سے ایک فیصلہ آیا ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ بات جو انہوں نے میرٹ پہ ایک فیصلہ ڈیسائید کیا ہے ایک چیز کا حصول سیٹ کیا ہے اب آگے جس جس کے اوپر جو جو کیسز ہیں وہ تو ان کو اس پرنسپل یا اس میرٹ کو لے کے ہی اپنے اپنے رسپیکٹیو جو عدالتی پورم سے اس پہ جانا ہے اس سے زیادہ تو ابھی ہم کچھ نہیں کہا سکتے ہیں ہم تو اپنی کیمپین میں لگے ہوئے تھے بھائی لگتا ہے کہ اس طرح الیکشن کرائے گا وہ یہاں الیکشن کرانے کا اور الیکشن کے دوران امن امان بحال رکھنے کا ذمہ ایس پی سانگڑ کا ہے تو یہ ایس پی سانگڑ کا اگر یہ حال ہے تو آپ دیکھنے آگے ایس پی سانگڑ کیا کرے گا کون سے گل کھلائے گا چیز وقت تو نہیں جو پارٹی پالسی ہوگی اس کے بعد موسیقی موسیقی موسیقی